صبر کس کو کہتے ہیں صبر اصل میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں ایک اللہ کی اطاعت پہ صبر حق پر جمع رہنا اور حق پر جمع رہنے میں جتنے بھی مسائل آئیں ان کو برداشت کرنا حق پر جمع رہنے میں تکلیفیں بہت آتی ہیں ایک آدمی جب دین پر عمل کرتا ہے سچائی پر جمع رہتا ہے تو کبھی رشتہ داروں کی طرف سے کبھی دوستوں کی طرف سے کبھی کس کی کس کی طرف سے ارے کیا تو ہی ایک دیندار ہے کیا تو ہی ارے چل ٹھیک ہے شادی کا موقع ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آدمی حق پر جمع رہتا ہے تو مسائل آتے ہیں بہت سارے تانے بہت ساری تکلیف اس کو سننی پڑتی ہیں صبر سب کو سن لینا سب کو جھیل لینا لیکن حق کو نہیں جانے دینا یہ صبر ہے اللہ کی اطاعت پر صبر جو اللہ نے کہا ہے جو رسول نے کہا ہے وہ زندگی میں رہے گا اس پر میں جمع رہوں گا چاہے اس کی وجہ سے کھونا پڑے کچھ یہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر بہت کم ہو پاتا ہے اورنا آدمی کہیں کہیں صبر کر لیتا ہے لیکن جب ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں جہاں سماجی معاملہ ہے خاندانی معاملہ ہے تو یہ صبر نکل جاتا ہے چھوڑ دیتا آدمی ارے اتنے رشتہ دار بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لو ٹھیک ہے شریعت میں منع لیکن کر لو ٹھیک ہے تو آدمی حق سے پھر جاتا ہے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے دامن ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت پر جمع رہے حق کو نہ چھوڑے اس کو اٹھانا پڑے لیکن صبر کر لے لیکن چھوڑے لیں دوسری قسم کہتے ہیں اللہ کی معصیت اللہ کی نافرمانی جو اللہ نے منع کر دیا ہے جو رسول نے منع کر دیا ہے اس کے قریب نہ جائے چاہے اس کی وجہ سے تکلیف ہو چاہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے لیکن جو دین میں نہیں ہے وہ زندگی میں نہیں آنا چاہیے نافرمانی سے بچنے میں نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے میں جو تکلیف آئے برداشت کر دو تو یہ ہے نافرمانی سے بچنے میں تکلیفوں پہ صبر بہت تکلیفیں آتی ہیں آپ زندگی میں بہت سارے چیزوں سے آپ بچ کے دکھائیں جو اللہ نے منع کیا ہے رسول نے منع کیا ہے بہت مسئلہ آتا ہے زندگی میں اور تیسری چیز ہے اللہ کی امتحان میں صبر کرنا بہت سارے اللہ تعالی مختلف حالات بندوں پہ ڈالتا ہے اور ڈال کے ان کو چیک کرتا ہے مسائل کبھی غم ہے تو کبھی خوشی کے موقع ہیں کبھی بہت اچھا لگ رہا ہے کبھی بیماری ہے کبھی ٹینشن ہے کبھی فکر ہے کبھی جاب نہیں ہے کبھی معاش کے مسئلے ہیں کبھی رشتہ دادی ٹوٹ گئی کبھی طلاق ہو گیا بیٹی کا کبھی کتنے مسائل آتے ہیں زندگی میں اس سب امتحان ہوتے ہیں ایک طرح سے ان سارے مسائل میں صبر صبر کرنا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن